بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا سوال بہت ہی اہم ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو سننے کے بعد آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے یہ موت کے بعد کی زندگی کا سوال ہے سوال موت کے ساتھ کسی قسم کی تکلیف ببستہ ہے اس کا آغاز کس طرح ہوتا ہے یہ کتنی دیر تک جاری رہتی ہے کیا موت کے فرشتے ہمیں نظر آتے ہیں کیا وہ ہمیں وہ جگہ دیکھاتے ہیں یا ہمیں لے کر جائیں گے کیا یہ ضروری ہے کہ مرتے ہوئے فرد کو کلمہ پڑھایا جائے ہم اس کے لبوں پر شہد کیوں لگاتے ہیں کیا اس کے مرنے کے بعد اس کی روح لوگوں کو دیکھ سکتی ہے ان کی باتیں سن سکتی ہے اگر مردے کے جسم کو چھوا جائے یا حرکت دی جائے تو کیا اس کی روحوں کا تکلیف ہوتی ہے کیا اس تکلیف کی شدت مختلف افراد میں مختلف ہوتی ہے جواب جیسا کہ آپ جانتے ہیں انسان روح اور جسم کا مرکب ہے جہاں تک روح اور جسم یک جان رہیں گے انسان زندہ رہتا ہے لیکن ایک بار روح جسم سے پرواز کر جائے تو انسان مر جاتا ہے روح کی جسم سے علیتگی کسی وجہ سے ہو یا اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہو اس نے ہر انسان کی زندگی کی مدت مقرر کر رکھی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جب روح جسم سے پرواز کرتی ہے تو انسان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے جیسا کہ ہم کسی مرض مرض کے اندر مبتلا ہوں اس کی تکلیف محسوس کرتے ہیں تاہم کوئی بھی اس تکلیف کا حال بیان نہیں کر سکتا کیونکہ جو مر جاتا ہے وہ لوٹ کر دنیا میں نہیں آتا ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ جسم سے روح کی جدائی کی وقت ایک مومن اور ایک کافر کی محسوسات المختلف ہوتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث میں موارکہ بیان کرتے ہیں جب ایک مومن کا آخری وقت قریب آتا ہے تو فرشتے سفید رشم کی ایک چادر لیے اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے نیک روح خوش ہو کر چلی آ رحمتوں کی ایک دنیا کی طرف اور آپ نے مالک سے ملنے کے لیے جو نہ خوش نہیں ہے اس فرد کی روح ایک ایسی خوشبو کے ساتھ باہر نکلتی ہے جو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ خوشبودار خوشبو ہوتی ہے فرشتے اسے تھام کر لے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے پر جب پہنچتے ہیں تو جہاں فرشتے کہتے ہیں زمین میں سے ایک ایسی اچھی خوشبو تم تک آ رہی ہے وہ اس کی ملاقات اس مومے روح سے کرواتے ہیں جو اس سے مل کر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں اتنا کہ تم میں سے کوئی آپ نے کسی پچھڑے ہوئے کہیں اسہ طویل سے عزیز کو ملے اور مل کر خوشی محسوس کرے اور جب ایک کافر کا انتقال ہوتا ہے مرتا ہے تو عذاب کے فرشتے اس کے آس پاس آتے ہیں کہتے ہیں اے نہ خوش روح سزا پانے کے لئے چلیا اس کی روح کسی انتہائی سڑی ہوئی لاش کی بدبو کے ساتھ باہر نکلتی ہے اور اسے دیگر کافروں کی روحوں کے ساتھ بھینک دیا جاتا ہے اس حدیث مارکہ کو امام مسلم امام نیسائی نے شامل کیا ہے اور یہ واضح رہے کہ کسی فرد کو مرتے ہوئے اگر شدید جسمانی روحانی عذیت پہنچے تو وہ اس فرد کی آخرت کی تباہی کی علامت نہیں ہے اسی طرح یہ خیال کر لینا بھی درست نہیں ہے جو فرد کسی سکون طریقے سے مرا اور آخرت میں لازم انعام ملے گا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے وصال کے وقت سخت تکلیف محسوس فرمائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا مشہدہ کرنے کے بعد کسی کی پرسکون موت پر رشک نہیں کیا ہمیں قریب الموت فرد کو یقیناً قلمہ طیبہ پڑھوانا چاہیے مرنے کے قریب فرد کے لبوں پر شہد لگانے کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے آپ کے باقی سوالوں کے جواب میں بہتر ایک مستند حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کی جائے گی حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک میت قبر میں ڈالا جاتا ہے اس کے رشتے دار دوست چلے جاتے ہیں تو وہ مرنے والا ان کے قدموں کی آواز کو آہٹ کو سنتا ہے وہ فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اس سے سوال کرتے ہیں کہ تجھے اس ہستی کے بارے میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے وہ فرد مومن ہوگا تو وہ جواب دے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں وہ کہیں گے دیکھو جہنم کی وہ جگہ جو تم جانے والے تھے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں بدل دیا وہ میت دونوں جگہوں کا مشہدہ کرے گی جب کسی منافق یا کافر سے قبر قسم سوال کیے جائے گا کہ اس ہستی کے بارے میں یعنی کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے تو وہ کہے گا کہ میں نہیں جانتا اور میں وہی کہتا ہوں جو دوسرے کہتے تھے فرشتے اسے کہیں گے تم کبھی بھی نہ جان سکو گے اور کبھی بھی نہ کہو گے اور پھر وہ اس کو اپنے گزر سے ماریں گے جس پر وہ چلا اٹھے گا اس کی یہ آواز انسانوں اور جنوں کے سوا تمام مخلوقات سنتی ہیں یہاں تک یہ سوال ہے کیا مردہ تکلیف جسم محسوس کرتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جب روح جسم سے پرواز کر جائے تو جسم تو جسم کوئی بات محسوس نہیں کرتا اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں دین کی پرانہ حدیث کی محبت نصیب عطا فرمائے